ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا یا نیکی کے راستے پر نہیں آتا تو کیا کیا جائے اگر سمجھاتے ہیں تو وہ ان پر نماز پڑھنے کو کہنے پر جو ہے نا وہ غصہ کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی فکر رہتی ہے کہ نماز کے پابند کس طرح بنے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات ارز کروں کہ آپ نے جو بات بیان کی کہ وہ شوہر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس کے لئے تھوڑی پریشانی رہتی ہے کہ نماز پڑھیں اور اسی طرح بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو ان کی تعداد دراصل بہت چند ہوتی ہے کہ جو اس چیز کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں اورنا آج کل تو حال اللہ ما شاء اللہ کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس سے آدمی کو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑھتی آدمی اگر نماز پڑھے گا تو وہ اکیلہ ہی پڑھتا رہے گا بیوی اسے کہے گا بھی نہیں اسی طرح اگر بیوی کوئی نیک کام کرتی نماز پڑھتی تو وہ آدمی سے کہنا مناسب نہیں سمجھتی تو یہ جو آپ نے بیان کیا ما شاء اللہ بہت اچھا بیان کیا یہ فکر ہر کسی کو ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے خاص طور سے شوہر کو بیوی کو بچوں کو لے کر کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم ان کو نماز پڑھنے کے لئے مجبور کریں یا ان کے نماز پڑھنے کے لئے کہیں مگر آج کل تو کہنے کا معاملہ ہی نہیں ہے شوہر کا کیا ہے کہ اس کو پکا پکا کھانا مل جائے اس کی دوسری ضرورت پوری ہو جائے وہ نماز پڑھتا ہے پھر باتی ختم عورت پڑھے یا نہیں پڑھے جبکہ قرآن مقدس نے اس کو حاکم بنایا ہے اور اس کے تابعے کی ہے عورت تو قیامت میں اس کا حساب جو شخص جس کے تابعے ہونا ضرور ہے قرآن مقدس اس کا حکم بھی دیتا ہے آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں لہٰذا جو آپ نے پریشانی بیان کی کاش اللہ تعالیٰ اس سب ہی کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دے کہ سب کو نماز کے لیے فکر مند اور قرآن محسوس ہوگا اگر اس کا کوئی قریبی نماز نہیں پڑھتا جس کے ذمہ داری اس کے اوپر ہے تو نماز پڑھوائے اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے شوہر سے کہہ بھی دیا کہ نماز کے لیے اور اس میں شوہر ناراض ہو گیا کہ بھئی آج کے بعد مجھ سے نہیں کہنا میں خود پڑھ لوں گا تو اس میں کیا ہوتا ہے بیوی اس چیز کو دوبارہ کہے گی نہیں اور وہ اس چیز کو دلیل پکڑ لے گی کہ جی آپ نے منع کیا تھا اور اس لئے میں نے کہا نہیں اور اگر اسی قام کو آپ دنیاوی طرف دیکھیں کہ اگر بیوی شوہر سے کوئی سوٹ وغیرہ مانگے کوئی اپنی ضرورت کے سامان مانگے اور آدمی منع کر دے گی انتظام نہیں یہ بعد میں بات کرنا تو عورت اس چیز کو بھولے گی نہیں اور دوبارہ اس کو یاد ضرور دلائے گی کہ آپ نے کہا تھا بعد میں بات کرنا میں اس ٹیم تو چھپ ہو گئی تھی اور یہ نہ ہو جا تمہارا موند خرابتا ہے یہ دا آپ دیکھو میں دوبارہ چھے مینے بات بول لی ہوں تو اب وہ سوٹ جو میرا رہ گیا تو وہ دلاؤ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے لئے آدمی ایک بار اس کو ڈاڑ دینا کہ مجھ سے دوبارہ نہیں کہنا تو عورت کہے گی نہیں زندہ کی بر اور یہ دلیل دے دے گی کہ آپ نے منع کر آتا میں اس لئے نہیں کہا اور سوٹ کے لئے اگر منع کر دے کہے دوبارہ بات کرنا تو دوبارہ بات ضرور کرے گی تو جس طرح آپ اپنی ضرورت کے لئے اپنے سامان کے لئے مرد ہو یا عورت دوبارہ ضرور بات کرتے ہو یا غصہ ٹھنڈ ہونے کے بعد دوبارہ کہتے ہو ٹھیک اسی طرح عبادت کے لئے بھی نماز کے لئے بھی جب تک آپ کی زندگی ہے کہنا ضرور چاہیے اور پیار اور محبت اور حکمت کے ساتھ اس راستے پر لانے کی کوشش ضرور کرنے چاہیے ایسا نہیں کہ دنیا کے معاملے میں تو آپ دوبارہ بھی کوشش کرنے کو تیار ہو جاتے ہو اور دین کے معاملے میں دوبارہ کہنے کو تیار نہیں ہوتے لہٰذا یہ صورتحال بلکل غلط ہے اور سب سے مہنچیز کے ہے کہ حدیث پاک کے اندر دعا کو مومن کا ہتھیار بتایا تو ہتھیار کے ساتھ ہی اگر میدان کے اندر آدمی رہے گا تبھی اس کو فتح ملے گی اور اگر ہتھیار ساتھ میں نہیں ہوگا تو آدمی فتحیاب نہیں ہو سکتا ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے تو شوہر ہو یا بیوی ہو کسی کو نیک بنانا ہو یا دوسری اپنی حاجتیں ہو تو دعا ہے کسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ آدمی کی زبان پر جاری اور ساری رہنا چاہیے مثال کا طور پر کہ شوہر نماز نہیں پڑھتا تو بیوی نماز کے اندر اس کے لئے دعا اللہ تعالی سے لگاتار کرتی رہے احمد نہ ہارے نہ اس دعا قبھولے کہ اس کو دعا کرنی ہے اسی طرح شوہر اگر بیوی بدپریز ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ نماز کے اندر یا غیر نماز کے اندر بھی جو ہے نا دعا کرتا رہے اور اپنے گھر والوں کو اس کوشش میں رہے کہ وہ کسی طرح نیکی کی راستے پیان کو اسی طرح چھوڑ نہ دے کہ جی ٹھیک ہے اپنے اپنے حال پہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے قرآن مقدس کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی بھی اصلاح کرو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کل قیامت میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا یا اس طریقے کا کوئی ماملہ ہے تو اس کے لیے وظیفہ انہوں نے مانگتا تو آپ نماز جمعہ کے دن یعنی آپ عورت پہ تو جمعہ نہیں ہے لہٰذا وہ نماز زوہر کے دن بعد نماز جمعہ ایک نمک کا ڈھیلہ جو ہوتا ہے ثابت نمک لاہوری نمک جس کو بولتے ہیں وہ نمک لے لیں اور اگر وہ میسر نہ ہو تو جو ممکن ہو وہ نمک لے لیں اور دس دس مرتبہ درود پاک پڑھیں اول اور آخر جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں اور بیچ میں ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو یا ودودو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا ودودو اس کو پڑھیں اور اس نمک پہ دم کر کے رکھ دیں اور یہ نمک اتنے کفایت کرے یعنی اتنی تعداد میں ہو کہ وہ کم سے کم ایک ہفتے تک کام کرے یعنی ایک ہفتے تک چل جائے تو ٹھیک اسی کو نمک کو کھانے وغیرہ منس کے ملا دے کھانے جو وہ کھائیں کھانا پکیں اس کے اندر ڈالتی رہیں اور اس کو کھلاتی رہیں مگر ساتھ میں دعا جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو نماز کی طرف عبادتوں کی طرف راقب کرے یہ دل میں جذبہ اور قلن ہونی چاہیے آدمی کے کہ ہماری بیوی یا ہمارا شوہر نماز آخر کیوں نہیں پڑھتا اتنی عظیم و شان عبادت ہے آخر یہ مسلمان ہو کر کیوں اس سے مطلب روگردانی کیے ہوئے تو اس طرح آپ نمک پر دم کریں اور اگلے ہفتے اگر یہ نمک ختم ہو جاتا پھر جمعہ کے دن اگر ختم نہ بھی ہو تو پھر تھوڑا نیا نمک لے لیں اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جب جمعہ سے فارغ ہو جائیں زہر پڑھ کے آپ تو اس دن یا ودودو پھر ہزار ایک مرتبہ اور ساتھ میں درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھانے کے اندر ڈال کی کھلا دیں مگر اس چیز کا احتیاد رکھیں کہ اس چیز کے بارے میں گھر میں کسی کو خاص طور سے معلوم نہیں چلنا چاہیے نہ شوہر کو نہ گھر میں اور کسی افراد کو جو رہتے ہیں اگر جوئن فیملی میں تو اس سے کیا ہے کہ فرق تھوڑا غلط پڑے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر نہ اتفاق بڑھ جائیں اور گھر کے اندر لڑائیں جگلے فساد تھوڑا اندیشہ بڑھ جائیں تو اس کا کسی سے ذکر نہ کریں خاموشی کے ساتھ کریں اور دعا کرتی رہیں اور اس طرح ان کو کریں پھر بھی اگر ایسا معاملہ رہتا ہے کہ جی نماز کے لئے کہتے ہیں مگر ان دونوں کے اندر پیار محبت نہیں رہتا یا دونوں کے اندر کوئی بھی ایسی بات انبن ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک چیز اور بھی کر لیا کریں کہ سور فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر بار گیارہ مرتبہ اول آخر درو شریف کے ساتھ پانی پیدم کرے اور وہ پانی بھی ان کو پلائیں تو یہ نمک اور پانی اگر دونوں پلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی دونوں میں ہی ناراضگی نہ اتفاقی ختم ہو کے محبت بھی بڑے گی اور آدمی عبادت کی طرف بھی مائل ہوتا چلا جائے گا مگر ساتھ میں دعاو کی ہا جاتے اور اس کو صدق دل سے پورے پختہ یقین کے ساتھ پڑے یقین کامل کے ساتھ کیونکہ آج کل تھوڑا دور ایسا چل رہا ہے کہ شخص کوئی بھی ہوتا ہے وہ اگر اس کو وظیفہ چاہیے ہوتا ہے تو آج کل گوگل سے زیادہ ہیلپ لیتے گوگل جیسے کہ بہت بڑا یعنی امام ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا یہ چیز کا وجہ تو گوگل پہ ڈالیں گے بس وہ آ جائے سامنے والے سے یہ ویریفائیڈ نہیں کرتے کہ بتانے والا سننی ہے یا نہیں ہے سننی نہیں ہے غیر سننی تو نہیں ہے کیا ہے شیعہوں کی بھی بہت ساری آئی ڈی اور چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں ہر طریقے کا آدمی اپنا اپنا اس میں کچھ شریعت کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں کچھ شریعت کے خلاب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل کرلیں کچھ کے عمل تو ایسے ہو شرکیا کفریہ بھی الفاظ ہوتے ہیں جو خود میں نے دیکھے چینل کے اوپر اور سنے کہ اس کے اندر جو معاملے بتا جاتے ہیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کرنے کی لیکن لوگ اس کے اوپر بھی کمنٹس کے اندر بہت اس کا شکریعت ادھا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا بتایا تو اس چیز کے لیے آپ یقین رکھیں کہ جو چیز اگر آپ کہیں سے سنیں کسی سننی سے تو اس کو یقین کے ساتھ عمل کریں ایسا نہیں کہ دو دن اگر کام نہیں کرا تو دلی ڈاما ڈول ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ گئی یوٹیوب پہ سرچ مارا جو ویب سائٹ کھلی سامنے والا اللہ کون ہے کیا ہے اور کچھ اس کا عطا پتا نہیں ہے مگر یہ کہ نکالا اس کا وظیفہ اس نے بتا دیا مطلب پانی کے اوپر یہ کر کے رات کو دو بجے آدمی کو پلا دو تو بس اس کے لیے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالہ کا نام ہے آپ اس کو پڑھیں سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ پڑھیں دروش شریف کے ساتھ آگے پیچھیں اور ساتھ میں بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائیں اور گیارہ مرتبہ اس کو پڑھ کے پانی بدم کریں یہ کام روز بھی کہہ جا سکتا ہے یا ایک دفعہ کر کے کسی ایسی پانی کی بوتل میں رکھیں گے سب گھر والے پی لیں اس میں کوئی حرض نہیں یہ سورہ فاتحہ شیفہ ہے اور یہ نیت بھی رکھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر لائے بھی ہو عورت ہو بچے ہو سب کے لیے یہ استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ جیسے ایک ہزار ایک مرتبہ جو یا ودود ہے اس کو پڑھنے میں آپ کو کوئی پریشانی ہے یہ اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو اس کے لئے ایک چھوٹی سی چیز بھی میں ارز کر دوں کہ کچھ مصری کے دانے لے کر مصری کے ڈھیلی جو چھوٹی بڑی چینی کے سائز کی جو تھوڑی بڑی ہوتی ہے وہ لے کر اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اس مصری کو اپنے موں میں رکھیں اور اول آخر دروشری پڑھنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں یعنی اگر ایک ہزار مرتبہ نہ پڑھوائیں اور اگر یہ تینوں چیزیں کرنے پر قادر ہوں تو پھر تو بہت زیادہ اچھی بات ہے تو ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو پڑھیں اول آخر دروشری کے ساتھ وہ مصری موں میں ہی ہونی چاہیے اس وقت تصویر لے لیں سو دانوں کی تصویر کر لیں گیرہ مرتبہ انگلی پہ گلنے یا ودودو یا ودودو جب یہ مکمل ہو جائے تو سامنے یہ تصور کریں عورت یہ تصور کریں کہ اس کا آدمی سامنے کھڑائے اور آدمی یہ تصور کریں اپنے ذہن میں خیال امیجنیشن کے بیوی سامنے کھڑی اور وہ یہ پڑھنے کے بعد اس کے دل پر اس کے سینے پر جو ہے وہ دم کر رہا ہے اور اسی طرح سامنے اتفاقیاں ختم ہوں گی اور اللہ تعالی نے چاہا تو اگر یہ عمل جاری اور ساری رہا تو آدمی یا عورت ایک دوسرے کا کہنا ماننے پر بھی تھوڑے نرم بنیں گے اور عبادوزوں کی طرف بھی مائل ہوں گے تو آپ یہ تینوں چیزیں کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ صرف سور فاتحہ کا پانی کر لیں اگر جمعہ نہ کر پائے تو وہ اچھا ہے روز ڈیلی اثر کی نماز کے بعد یہ کر سکے تو اور زیادہ اچھا ہے تو تینوں چیزوں میں آپ کو اختیار ایک کریں مگر دعا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے اور عمل اور حکمت ہی سے کام لیں جو باتیں میں نے سٹارٹنگ میں ارز کی اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے لئے غم زدہ رہنا چاہیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ نہیں پڑھتے تو اپنے وہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی بھی مسلمان پر ذمہ داری ہے ان کو نیکی کی طرف لائے اس طرح پلہ جھاڑ لینے سے قیامت کے اندر پلہ نہیں جھڑے گا جو جس کے تابعے ہیں وہ اس سے سوال قیامت کے اندر ضرور ہوگا اگر شوہر یہ سوچ کہ کہ میری بیوی یہ نہیں پڑھتی تو کوئی دکت نہیں ہے تو امام غزالی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہاں علوم میں فرمایا کہ اگر بیوی نماز کی پابند نہیں ہے تو آدمی اس کو ہلکی مار سے مار بھی سکتا ہے یعنی یہ کہ نشان نہ پڑے جسم پر اپنی ناراض کی ظاہر کرے یعنی بستر الگ کرے کھانا وغیرہ اس کے ساتھ نہ کھائے یہ ظاہر کرے کہ میں تم سے ناراض ہوں کہ تم نماز نہیں پڑتی کہ تم اپنی پلیٹ میں الگ کھاؤ میں اپنی پلیٹ میں الگ یا کل سے میرے ساتھ نہیں کھانا تم اپنا کھا چکو میں شام کو کام پیس آنے کے بعد کھا لوں گا اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آخر میرا خاون جو ہے وہ نماز کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے کہ اگر میں عبادت نہیں کر رہی ہوں اللہ تعالی کی تو وہ ناراض ہے مگر اس چیز کا ذہن تھوڑا کم ہے آج کل عورت اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں نہ جھکے ہیں مطلب کچھ نہیں ہے اسی طرح عورت سے اپنا مطلب آدمی کو پورا ہو جانا چاہیے یہ بات ختم ہو جاتی ہے آدمی کے ذہن میں یاتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی عورت کو کرنی چاہیے اسی طرح عورتوں کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا ان کو پیسے چاہیے سوٹ چاہیے بات ختم آدمی نہیں پڑھتا تو مو کھولنے کو بھی تیار نہیں کبھی پڑھنا چاہیے ان کو اچھے انداز میں سمجھائے عورت اگر سمجھانا چاہے تو بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے وہ کام نکال ہی لیتی ہیں بہتر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو کہ اگر ان کو کوئی اپنی ضرورت ہوتی ہے اپنی میں کے جانا ہوتا ہے تو کس طریقے سے انداز میں میٹھے انداز میں بات ہوگئے انداز میں سارے مسئلے وہ اپنے حل کرا لیتی ہیں دنیا کے اس چیز میں ایکسپارٹ ہوتی ہیں لہٰذا نماز کی طرف بھی ان کو آنا چاہیے تو آپ کے سوال سے مجھے کافی اچھا لگا کہ اس چیز کے لیے بعض عورتیں جو سنجیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں یلم میں برکت دے اور ان کو اپنے اس نیک عمل میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم